اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فصل لرب کا ونہر اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ہی قربانی کا حکم دیا ہے اور ایک دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ کہو میری نماز اور میری قربانی تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کے فوراً بعد قربانی کا ذکر کیا ہے تو اس سے علماء احناف نے یہ استدلال کیا ہے کہ قربانی واجب ہے اور جو شخص صاحب استطاعت ہو یعنی جو شخص صاحب نصاب ہو اور زکاة ادا کرتا ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے باقی تمام علماء کے نزدیک فقہاء کے نزدیک قربانی سنت مواقدہ ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر خود بھی دس سال مدینہ طیبہ میں عمل کیا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیا تو اس لیے قربانی کا احتمام کرنا چاہیے قربانی کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے حدیث میں بھی کسرت سے آیا ہے اللہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ حج میں وَلِكُلِّ اُمَّتِ اِن جَائَلْنَا مَنْ سَكَلْ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَكَهُمْ مِ بَحِيمَةِ الْعَنَامِ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ جو ہے وہ مقرر فرمایا تاکہ وہ ان چوپہ جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو ہم نے انہیں عطا کیے ہیں تو گویا کہ یہ اللہ کی ایک شکرگذاری ہے جیسا دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں لَا لَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم قربانی کر کے اللہ کی شکرگذاری کرو تو یہ اللہ کی نعمتوں کی شکرگذاری بھی ہے اور خون بہانہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے جو خون ہم باتے ہیں اس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں لَنْ يَنَالَ اللَّهَا لَخُومُهَا نو خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے نو گوشت اللہ کے پاس پہنچتا ہے اللہ کی بندو خون تو زمین میں چلا جاتا ہے اور گوشت ہم خود کھا لیتے ہیں دوسروں کو کھلا لیتے ہیں اللہ کے پاس کیا پہنچتا ہے ہمارے دل کی کیفیت اللہ کے ہاں پہنچتی ہے تقویٰ اور پرہزگاری اللہ کے ہاں پہنچتی ہے اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اللہ صرف تقویٰ والوں کے عمل کو قبول کرتا ہے اس لئے ہمیشہ ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ دلوں کے اندر تقویٰ خوفِ خدا پرہزگاری اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا اور اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا یہی تقویٰ کی تعریف ہے تو آپ ہمیشہ اپنے اتصاب کرنا اور اپنے دلوں کو ٹوٹولنا چاہیے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت کے لیے میار اور قسوٹی قرار دیا ہے کیا وہ ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے یا نہیں اس قربانی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا مَا حَدْهِ الْعَدَاهِيُ یہ قربانی کیا چیز ہے آپ نے فرمایا سُنَّتُ عَبِيْكُمْ عِبْرَاهِيم یہ تمہارے باپ عبراہیم کی سنت ہے ان کا طریقہ ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے اللہ کی حکم سے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھوری رکھی تھی اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان مہنڈہ جنت سے بے دیا تھا اور اس کو فدیہ کے طور پر اللہ نے قبول فرما لیا تو اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے پوری دنیا میں وہ مسلمان جو حج عمرے کی سعادت آصل نہیں کر سکتے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو خاص کر دیا ہے اور اس کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی ایک بڑی مطلبیہ کے پیاری رائے ہے کہ اگر کوئی آدمی ان دنوں میں قربانی کے دنوں میں قربانی کے جانور کو خریدنے یا کسی محصہ رکھنے کی استطاعت نہ بھی رکھتا ہو اور آج کل آپ کو پتا ہے مہنگائی کا دور ہے تو وہ اگر معقول آمدنی ہے اس کی اور ان دنوں میں اس کی استطاعت نہیں ہے تو وہ قرض لے کر بھی اگر قربانی کر سکتا ہے تو اسے کرنا جائے اس لیے کہ یہ اتنی سعادت والا اور اتنے عجر و ثواب والا عمل ہے اور پھر یہ کہ سال کے بعد ایک مرتبہ یہ فضیلت آدمی کو حاصل ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپل ہم عمل کریں تو انشاءاللہ بڑا عجر و ثواب ہم پائیں گے مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ فاطمہ اپنی قربانی کے جانور کے پاس ساکر کھڑی ہو جاؤ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی گناہ معاف ہو جائیں گے سیدنا عمران رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ فضیلت اہل بیعت کے ساتھ خاص ہے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میری ساری امت کے لیے اور قیامت تک جو لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے ان کے لیے ہے وہ کس قدر عجر و ثواب ہے اور یہ قربانی ہمیں چاہیے کہ پورے خلوص نیت کے ساتھ اللہ سے عجر و ثواب کی امید پر کریں سنن ترمزی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن یوم النہر کو انسان کا کوئی بھی عمل خون بہانے سے بڑھ کر نہیں ہے بے شک قیامت کے دن یہ قربانی کا جانور اپنے سینگوں بالوں اور خروں کے ساتھ آئے گا اور زمین پر اس کا خون گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے اللہ اکبر اس حدیث کی سند پہ اگرچہ بعض محادثین نے جو کلام کیا ہے کہ یہ ضعیف ہے لیکن دوسری حدیث کے ساتھ مل کر جو ہے اس کی حیمیت جو وہ بڑھ جاتی ہے اس طرح مسند احمد کی روایت ہے کہ ہر بال اور ان کے ہر ریشے کے بدلے میں جو ہے وہ ایک نیکی ہے تو ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پہ عمل کریں بعض لوگ دوسروں کو عیسال سواب کے لیے قربانی کرتے ہیں تو اس میں اہل علم کا اگرچہ اختلاف ہے لیکن جمہور کی رائے اور امت کی اکثریت جو ہے اس کے اوپر عمل کرتی ہے کہ عیسال سواب کے لیے قربانی کی جا سکتی ہے تو اللہ توفیق دے تو کرنی چاہیے لیکن اس میں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے پچھلی دفعہ فلان کی قربانی کی تھی اس دفعہ فلان کی کروں گا اگلی دفعہ فلان کی کروں گا اور اپنی طرف سے قربانی کرتے ہی نہیں ہیں یہ خلاف سنت عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو مینڈے بکرے دنبے زبا کرتے تھے اور ایک اپنے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے اور دوسرا اپنی امت کی طرف سے کرتے تھے اور حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بھی عیسائی کرتے تھے تو اس لیے مہترم بہنوں اور بھائیوں صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک قربانی جو صاحب احسیت ہے جس کو اشتتاعت ہے وہ اپنی طرف سے ضرور کرے گا پھر وہ دوسری قربانی کسی زندہ یا مردہ کی طرف سے کرانا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے البتہ حسال سواب کے لیے اگر آپ کسی کو حسال سواب کے لیے قربانی کرنا چاہتے ہیں فوت سودہ کسی بزرگ کے لیے کسی رشتدار کے لیے تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس سارے گوشت کو آپ جو ہے وہ تقسیم کر دیں اس لیے کہ حسال سواب دراصل صدقہ ہے اور صدقہ فقراء اور مساقین کا حصہ ہے اور اس میں آج کے دور میں جو تنظیمیں قربانی کا احتمام کرتی ہیں جیسے الخدمت ہے عیدی و الفیر ہے تو جو قابل اعتماد ہیں ان کے ذریعے سے اگر یہ قربانی فقراء اور مساقین کے لیے حسال سواب والی بیجی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عدر و سواب کے لیاز سے شاید دوسری قربانی پر بھی سبقت لے جائے اس لیے کہ اس کا سارا گوشت تقسیم ہوتا ہے اور ان ضرورتمند اور مستحقین تک پہنچتا ہے جو بچارے سال بہر شاید گوشت جو ہے وہ کھانے کی استطاعت نہیں رکھتے تو گوشت کی تقسیم کرنے کے حوالے سے ایک روایت صحابہ اکرام کے دور سے چلی آرہی ہے تین اس سے کیا جاتے ہیں لیکن یہ فرض اور واجبات میں سے نہیں ہیں البتہ اس کا حکم قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے حدیث میں بھی موجود ہے کہ قربانی کے گوشت کا کچھ حصہ فقراء اور مستحقین کو ضرور ملنا چاہیے باقی آپ خود بھی خواہ سکتے ہیں اور رشتداروں کو بھی کھلا سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے قربانی کے ایام تو آپ کو پتہ ہے کہ وہی ہیں دس زیلہ جا اور اس کے بعد گیاروں اور باروں لیکن بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تیرہ زیلہج کو بھی قربانی کی جا سکتی ہے اگر جو اس حدیث پر کلام ہے کہ یہ ضعیف ہے لیکن مصند احمد دار کتنی اور صحیح ابن حبان تین محدثین نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی ایک اثر ملتا ہے کہ ایام تشریح کے آخری دن تک یعنی چار دن قربانی کے ہیں اگر کہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سہولت موجود ہے اگر کوئی کسی وجہ سے تین دن قربانی نہیں کر سکا ہے تو چوتھے دن بھی وہ قربانی جو ہے وہ کر سکتا ہے تو ان دنوں کے اندر ہمیں قسرت سے اللہ کا ذکر اور اللہ کی حمد و سنا کرنا چاہئے اور قربانی کر کے اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے کوشش کرنا چاہئے آخر و دعوان الحمدللہ رب العالمين سلو علیہ وآلہی